السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ میں سے وہ لوگ جن کا تعلق انڈیا سے وہ جانتے ہیں کہ ابھی چند گھنٹے پہلے پرائیم منسٹر موڈی جو ہے انڈیا کے ہی لیٹ دی فاؤنڈیشن آف نیو پارلیمنٹ بلڈنگ انڈیا میں نئی پارلیمنٹ بلڈنگ بننی جا رہی ہے اس کے انہوں نے فاؤنڈیشن لے کی اس کے بارے میں کچھ آپ کو انفرمیشن بھی دے دوں اور ساتھ ساتھ ایک واقعہ جو لوگوں نے اس کے اوپر مکسٹ ریویوز آئیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ موڈی سرکار کا جو دور رہا ہے وہ بڑا ہی کنفلیکٹنگ سے دور رہا ہے مینورٹیز کافی ناخوش ہیں کسان بھی بہت ناخوش ہیں تو یہ جو گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بلڈنگ 2022 تک ریڈی ہو جائے گی اور اس کی ایسٹیمیٹڈ کاؤس جو ہے وہ 971 کروڑ ہیں انڈین روپیز میں 971 کروڑ اس فنکشن کو اٹینڈ کیا تھا لوگ سبح کے سپیکر اوم برلا نے اور پھر پرلاہات ونکتش جوشی ہردیپ پوری ہریونچ نرائن سنگھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس کا موڈل کا ڈیزائن وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو قریباً ایک بجے دوپیر کے قریب یہ ایونٹ سٹارٹ ہوا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نیو پارلیمنٹ بلڈنگ ہوگی will be the state of the art building اور انرجی ایفیشنٹ ہوگی اس کا لک جو ہے بڑا موڈرن ہوگا اس کا بڑی سیکیور فیسیلیٹی ہوگی 64,500 سکوئر میٹرز جو ہے نا اس کا جو ہے وہ ایریا ہوگا اور جو نیو پارلیمنٹ بلڈنگ ہوگی اس کے اندر گرانڈ کانسٹیٹوشن ہال جو ہے بنایا جائے گا to showcase انڈیا's democratic heritage اسی طرح launch for members of parliament اسی طرح library بھی ہوگی پھر کئی اس میں committee rooms بھی ہوں گے dining area بھی ہوگا اور بہت بڑی parking space بھی ہوگی اور بھی بہت ساری تفصیلات آتی ہیں کہ جو نئی building ہے اس میں لوک سبا کا جو چیمبر ہوگا اس کے اندر 888 members کی seating capacity ہوگی پھر راجیہ سبا جو ہے اس کے 384 seats ہوں گی اور لوک سبا چیمبر میں option ہوگا to increase its seating capacity up to 1224 members جب joint sessions ہوں گے اس میں اس طرح کی اور معلومات سامنے آ رہی ہیں اب اس کے اندر جو بات ہوئی ہے نا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ initially اس کے اوپر نرندر موڈی صرف foundation ceremony تھی اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ہندو مذہب کے کچھ religious shlok وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اس سے start کرنا چاہ رہے تھے پھر اس کو لے کے مسلمانوں نے اس کے اوپر بڑا وہ کیا کہ بھئی انڈیا is secular یہ سوئے ہندو ملک تو ہے نہیں اس کے اندر مختلف مذہب کے لوگ بستے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں کوئی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں تو ان کی جو feelings ہیں emotions ہیں وہ hurt ہوتی ہیں یا آپ اگر اس طرح کا معاملہ کریں گے وہ ایسی ان کا اتنا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے معاملہ تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی recitation بھی کرائی اور اس کے اندر قرآن کریم جب تلاوت کیا جا رہا تھا تو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے موڈی صاحب اور قرآن کریم کی recitation ہو رہی تھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم جو ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کتنی بھی تم کوشش کر لو اب نیشنل میڈیا کے اوپر آپ خود مجبور ہوئے ہیں قرآن کریم بلا کے پڑھوانے پر اور بیٹھ کر سننے پر اور قرآن کریم کی جو آئے مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں اس میں سور فاتحہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیان بھی ہے اس کے اسماع و صفات کا بیان بھی ہے پتہ نہیں ان کو سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہوتے ہیں اللہ کے کام کہ وہ جو اتنا اچھل رہے تھے ان کو مجبور ہو گئے کہ وہ خود اللہ کے کلام سے ابتدا کریں اپنے کام کی بے شک ان کے دل پر کیا گزری ہو اس کو چھوڑ دیں اسے کہتے ہیں بارہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں